احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی چینل دارالوزائف و فشل پر خوش حمدیت کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و وفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کے سوامان میں رہیں آج کی اس این ویڈیو میں انشاءاللہ دو بڑی خاص قرآنی عمال اور ان کے ساتھ ایک بڑی خاص تسبیح ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا فراخی رزق کے لیے مال و ذار کی کسرت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مالی اسباب ان کی کبھی کمی نہ ہو خیر و برکت کا نزول ہو جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں رب کریم اس میں برکتیں غصتیں عطا فرمائیں آپ کے گھر سے کبھی رزق کی کمی نہ ہو تو ان قرآنی عمال کو پڑھنا معمول بنا لیں ساتھ آپ نے یہ خاص تسبیح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ ہمارے وہ بہن بھائی جن کے معاشی مسائل ہیں مالی لحاظ سے وہ پریشانیوں کا شکار ہیں رب کریم اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے انشاءاللہ مخلوق میں سے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے ساری مالی تنگی معاشی تنگی ختم ہوگے اور رب کریم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ اپنی دل کی خواہشات کو مرادوں کو انشاءاللہ تعالی پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو دو قرآنی عمال میں آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں پہلا عمل سورہ علی نام کی کا آیت کریمہ سورہ اشورہ کی کا آیت کریمہ اس کا مجموعہ ہے دوسرا عمل سورہ اطلاق آیت نمبر دو اور تین کے حوالے سے دو قرآنی عمال ہیں جو آپ کو آسان لگے ایک کو آپ نے لازم اختیار کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی میں آگے بیان کرتا ہوں جو عمل بھی اختیار کریں اس کے ساتھ آپ نے یا فتاح ہو یا رضا کو یا واسع ہو کی یہ بڑی خاص تسبیح پڑھنی ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی میں مکمل بیان کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو مکمل سمات فرمائے اور آپ نے زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک ان وظائف کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل دارالوظائف اوفیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ بہن بھائیوں کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور حسنہ وظائی کے طور پر ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامنی زیوکار ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ مالی لحاظ سے پریشان ہیں معاشی تنگیوں کا شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کمیابی حاصل ہو مخلوق خدا میں سے کسی کے محتاج نہ ہو تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ رب کریم کی برگاہ میں پوری آجزی ان کے سارے کے ساتھ سوال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے معاشی مسائل پریشانیاں ختم ہوں گی اگر آپ من خاص قرآنی عمال کو پڑھنا معمول بنا لیں پہلا وظیفہ سورہ لنام کی ایک آیت کریمہ ہے آیت نمبر ایک سو تین یہ آیت کریمہ سورہ شورہ آیت نمبر انیس یہ بڑا خاص مجموعہ ہے ہر نماز کے بعد آپ نے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف کے درمیان میں یہ دونوں آیات بیانات سو سو مرتبہ پڑھنی ہیں یعنی آپ نے ان کی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے عمل شروع کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ لنام آیت نمبر ایک سو تین لا تدریکہ الابصار وہوہ یدریکہ الابصار وہوہ اللطیف الخبیر یہ سو مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورہ شورہ آیت نمبر انیس اللہ لطیفم بعبادی یرزک مین شاء وہوالکوی العزیز یہ پڑھ لیں اور عمل کے آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پھر پڑھنا ہے اس کے بعد صد کے دل سے دعا کریں جتنی آجزی و ان کے ساری کے ساتھ ربی کریم کی برگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائیں گے جھکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی ہوگی مالی مسائل ختم ہوں گے آپ کے گھر میں اتنی مالی اسباب ہوں گے کہ آپ اپنی خواہشات کو مرادوں کو پورا کر سکیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں بھی ہوں گی وسطیں بھی ہوں گی اور آپ کے گھر میں جو رزق کی کمی ہے وہ انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گی اگر آپ ان دونوں آیات بیجنات کو پڑھنا معمول بنا لیں سورہ شورہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اللہ لطیفم بعبادی ارزوکو مین شا اس کا اگر آپ الگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد جب آپ نماز ادا کریں تو آپ نے ستر مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروہ شریف کے ساتھ یہ تھوڑا مختصر عمل ہے ایک سے زیادہ وظائف بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ وظائف لمبے ہوتے ہیں کچھ مختصر ہوتے ہیں ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں دو سے تین وظائف بتاتا ہوں تاکہ ہر بندہ اپنی سہولت کے اعتبار سے آسانی کو دیکھ کے وہ ان وظائف کو پڑھ سکے تو آپ صبح کی نماز کے بعد سورہ شورہ آیت نمبر انیس اللہ لطیف بعبادی یارزو کمیین شا وہوالکوی العزیز اس کو آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروہ شریف کے ساتھ تو اس سرسلے میں یہ عمل بڑا کرامت ہے عزمودہ ہے انشاءاللہ بڑے فائدے ملیں گے مسلسل بلا ناغہ اور حسب ضرورت پڑھتے رہیں گے جب تک آپ کی پریشانی نہیں ٹلتی انشاءاللہ ہمیشہ فائدے میں رہیں گے دوسرا قرآنی عمل سورہ طلاق آیت نمبر دو اور تین کے حوالے سے ہے روزانہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروش شریف کے درمیان میں یہ آیت کریمہ آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ رزق میں ترقی ہوگی بے حساب آپ کو رزق ملے گا مال و ذرگی کا صورت ہوگی کیونکہ آج کے دور میں ہر بندہ معاشی حوالے سے پریشان ہے ہر آدمی ترقی کیلئے کوشش کرتا ہے آگے بڑھنی کی کوشش کرتا ہے لیکن بسہ اوقات اس سے ناکامی ہوتی ہے جب رب کریم کی بارگاہ میں پوری آجزی و انکساری کے ساتھ سوال کریں گے تو انشاءاللہ کبھی ناکامی آپ کو نہیں ملے گی اب آپ جو بھی قرآنی عمل کریں اس کے ساتھ آپ نے یا فتح ہو یا رزا کو یا واسع ہو کی ایک خاص تصویر کو ملانا ہے نمازِ اسر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو تین سو ساٹھ مرتبہ یا دو سو تین تیس مرتبہ یا فتح ہو یا رزا کو یا واسع ہو نمازِ اسر کے بعد پڑھ لیں یا نمازِ شاہ کے بعد پڑھ لیں کھولی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پیڈیپنڈ کرتا ہے کہ نمازِ اسر سے لے کے خلوت میں آپ یا فتح ہو یا رزا کو یا واسع ہو پڑھیں اسر کی نماز کے بعد اگر کھولی تعداد میں پڑھنا ہے مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اسر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں دو سو تین تیس صفحہ یا تین سو ساٹھ مرتبہ یا فتح ہو یا رزا کو یا واسع ہو پڑھیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پریشان حالی سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا بیروزگاری ختم ہوگی مالی مسائل ختم ہوں گے گھر میں رزقی فراوانی ہوگی مالی اسباب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مہیا ہوں گے پردہ غیب سے آپ کی امداد کی جائے گی سارے دختر تکلیفیں پریشانیاں آپ کی ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کے لیکنے یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین